نمزکار سواگت ہے آپ کا گوڑ مورننگ اوبر اپوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گور اف سنگھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اقبار ان کی ایکسکلوزیو خبریں اور ان کی بڑی سرکھوں کے ساتھ دس منٹ کے اندر آپ جانیں گے دیش اور دنیا کی بڑی خبریں دیش اور دنیا میں کیا خبریں اخباروں کی سرکھا بن گئی اور جن خبروں نے پہلے پیج پر اخباروں میں اپنی جگہ بنائی ان تمام خبروں سے ہم آپ کو محض دس منٹ کے اندر اوبر اکرائے گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دا ہندو کی خبر سے پانچ راجیوں میں چناوی آگاز بچ چکا ہے چناوی بگل مہا سمر اور چناوی شنگنات آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یوپی کا مہا سمر گیارہ فروری سے شروع ہو رہا ہے آٹھ مارچ تک چلے گا جبکہ سات فیس میں یوپی میں چناو کروائے جائیں گے سات فیس ہوں گے اس کے علاوہ پانچ راجیوں میں چناو ہونے ہیں فروری کے مہینے میں اتراخن پنجاب گوہ اور منیپور ویدھان سبا کے چناو کارے کرم بھی گھوشید ہو چکے ہیں کل چناو آئیوگ نے کہہ دیا ہے کہ چناو ہونے ہیں آپ کو بتا دیں چار فروری کو ووٹنگ ہے یہ ہے گوہ میں ایک ہی فیس میں پورا چناو ہوگا اس کے علاوہ منیپور میں دو فیس میں چناو ہوگا ایک چار مارچ کو اور دوسرا آٹھ مارچ کو اس کے علاوہ پنجاب میں ایک ہی فیس میں پورے جو سٹریٹ ہے وہاں ووڈنگ ہونی ہے چار فروری کا دن تیہ کے گیا ہے پندرہ فروری کو ایک ہی فیس کے اندر اتراخن میں ووڈنگ ہوگی اور اتر پردیش میں سات فیس میں اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی فروری گیارہ فروری پندرہ فروری انیس فروری تہیس فروری ستہیس اور چار مارچ اس کے علاوہ آٹھ مارچ یعنی ساتھ فیز میں یو پی میں چناب کر آئے جائیں گے سب سے پہلے پسچم اتر پردیش یعنی جو ویسٹن یو پی ہے اس بیلٹ کو لیا گیا ہے لیکن نوائیڈا سے گازیباد سے میرٹھ دیووند سہرنپور مضافرنگر جو تمام یہ ڈسٹرکٹس ہیں انہیں پہلے لیا گیا ہے اور سب سے بعد میں ادھر لیا گیا ہے اسٹن یو پی کچھ ڈسٹرکٹس ہیں تو آپ کو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تمام گوشنا کے بعد جو ریزلٹ کی تاریخ ہے وہ تیہ کی گئی ہے کہ گیارہ مارچ یعنی کی ہولی سے ایک دن پہلے نتیجے گھوشت کے جائیں گے تو دیکھنے دلچسپ ہوگا کہ چنابی اس مہا سمر میں جو چناب شروع ہو رہے ہیں اس میں کسے شہ ملتی ہے اور کسے مات ملتی ہے ہولی کا اصلی حقدار کون ہوگا کون ہولی منائے گا اور جنتہ کس کا بہشکار کرے گی یہ گیارہ مارچ کو تیہ ہو جائے گا جس کے بعد ہولی پر کچھ کھٹی تو کچھ میٹی یادیں نتاؤں کے سامنے ہوگی تو خیر اس وقت کی بڑی خبر یہی تھی اور رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا The Times of India کی خبر ہے باپو گوز میسنگ پروم آ بندل آف جنمن روپیز ٹو تھاؤزنڈ نوٹس پیسے جب کسی شخص نے نکالے تو ایس بی آئی کی برانچ نے اسے دو دو ہزار کے نئے نوٹ دے دیئے لیکن یہ کیا دو دو ہزار کے نوٹ سے گاندھی جی کا فوٹو ہی گائب دکھا جی ہاں معاملہ بہت دلچسپ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نوٹس ہیں وہ جنوین ہیں کوئی فیک کرنسی نہیں ہے کوئی دھوکے دھڑی کی بات نہیں ہے لیکن بینک کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ آر بی آئی کی طرف سے ایک بہت بڑی مسپرنٹنگ ہے آپ کم پہلی بھی بتا چکے ہیں کہ لگاتار جس طرح سے جد بازی میں نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اس طرح سے نوٹوں میں بہت گڑ بڑیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے پانسو کے نوٹوں میں سامنے آئے تھا کہ جو گاندھی جی ہیں ان کی جو شیڈو ہے وہ کسی دارک کہیں دارک ہے تو کہیں لائٹ ہے اس کے بعد نوٹوں کی جو سیریل نمبر سے ان کی مسپرنٹنگ سامنے آئی تھی کہ جو نوٹ کے سیریل نمبر ہے کہیں چھوٹے ہیں تو کہیں بڑے ہیں اس کے علاوہ جو نوٹ کی کٹنگ ہے اسے لے کر ایک سامنے آئے تھا اور اس کے علاوہ ایک مسپرنٹنگ پانسو کے نوٹ میں سامنے آئی تھی کہ نوٹ پوری طرح چھپا ہوا ہی نہیں تھا اور اب ایک اور بڑا بلنڈر سامنے آیا ہے کہ جو نوٹ ہے وہ جنوین ہے باوجود اس کے ایک نوٹ سے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ سے گاندھی جی کا فوٹو ہی گائب کر دیا گیا ہے بڑی مسٹیک ہے اسے مسٹیک نہیں بلکہ بلنڈر کہا جائے گا کیونکہ ذرا سوچئے کہ کیسا لگے گا وہ نوٹ جس پہ گاندھی جی نہیں ہوں گے آپ کلپنا نہیں کر سکتے اس نوٹ کی کیونکہ جب سے ہم نوٹ دیکھتے آ رہے ہیں ہم لگاتار دیکھتے ہیں کہ دس روپے سے لے کر پانسو ہزار اور دو ہزار روپے تک کے نوٹ پر گاندھی جی کا فوٹو ہوتا ہے لیکن یہاں سے باپو کو ہی گائب کر دیا گیا انیر ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں اوکے بڑی خبر دونی نے ٹی ٹونٹی میچ اور ونڈے میچ کے کپتانی سے دیا استفا کیپٹین کول نے استفا دے دیا ہے کہا ہے بس ہوا کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ ویرات کے یوک کا آگاز ہو چکا ہے اور ان کا جو یوک تھا اس کا انتھ ہو چکا ہے کیونکہ کپتانی چھوڑ دی ہے میچوں میں بنے رہیں گے کھیلیں گے ضرور لیکن کیپٹین کول اب الویدہ کہہ چکے ہیں کپتانی کو بڑی خبر ہے دونی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب نہیں بنا رہنا چاہتے کیونکہ جیسے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیسٹ میچ کی کپتانیوں نے پہلی چھوڑ دی تھی جس کے بعد ٹیسٹ میچ میں ویرات کولی کو کپتان بنایا گیا تھا اب بچی ونڈے میچ کی بات اور ٹی ٹونٹی کی بات تو اس میں دونی ابھی بھی کپتانی کر رہے تھے لیکن اب دونی نے کہہ دیا ہے کہ ایک یک بدلتا ہے کھلاری کا ایک سمیہ ہوتا ہے اس کے بعد نئے کھلاریوں کو موقع ملنا چاہیے تو انہیں لگتا ہے کہ اب اس سے پہلے کی لیٹ ہو جائے انہوں نے اس چیز کو الویدہ کہہ دیا ہے کہ دونی کی خبر ہے اور دونی کے بعد سیدھا رکھ کرتے ہیں دینک بھاسکر کی خبر کا جیسا کہ ہمارا آپ سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو اخباروں کی ایکسکلوزیو خبریں بھی دکھاتے ہیں تو بھاسکر کی ایکسکلوزیو خبر ہے کہ دونی نے کیوں چھوڑا اور کیا کہا دونی نے کہا تینوں فارمیٹ میں ایک ہی کپتان ضروری ہے ابھی نہیں چھوڑتا تو ماملہ اٹک جاتا بھارت کو دو ورڈ کپ جتانے والے دونی نے ٹیم انڈیا کی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کپتانی چھوڑ دی ہے اور ٹیم میں بنے رہیں گے بھاسکر سے ایکسکلوزیو وادچیت میں دونی نے کپتانی چھوڑنے کی وجہ بتائی ذرا آپ نے سن لیجے نو سال سے ٹیم انڈیا کی کپتان رہے مہین سنگھ دونی نے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے حالانکہ وہ ٹیم میں بنے رہیں گے بی سی سی آئی نے بدوار کو اس کی گھوشنا کی دونی ابھی ناغپور میں جھارکن کی رنجی ٹیم کے ساتھ ہیں بدوار کو گجرات سے رنجی کے سیوی فائنل میچ میں ہارنے کے بعد دونی نے اپنے روم میں گیٹ ٹوگیتر پارٹی کا انتظام کیا تھا راک کے ساڑھے آٹھ بجے سبھی کھلاڑی ان کے روم میں پہنچے اسی دوران ٹیم میں ٹیم کے کپتان سورب تیواری نے پوچھا بھائیہ کپتانی کیوں چھوڑ دی اس پر دونی بولے میں نے دکشن افریقہ ٹورک میں ایک ہی کہہ دیا تھا کہ تینوں فارمیٹ میں ایک ہی کپتان ہونا چاہیے اگلے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے ورڈ کپ میں ایک ہی کپتان ہو اس لئے ابھی الگ ہو گیا تاکہ بورڈ جلد سے جلد نیا کپتان بنا دے اگر میں ابھی نہیں ہٹتا تو معاملہ اٹھک جاتا اور کافی لیٹ ہو جاتا تو بڑی خبر ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ دھونی نے چھوڑ دی ہے کپتانی لیکن کیوں چھوڑی اس کی خاص بات چیت ہوئی بھاسکر سے اور بھاسکر کے ایکسکلوزیف خبر ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہندوستان ٹائمز کا رکھ کرتے ہیں بی جے بی ٹی ایم سی ٹسل دیمز جی ایس ٹی رول آؤٹ ہوپس کین سرکار کا دیم پروجیکٹ ہے کہ وہ جی ایس ٹی جلد سے جلدی لاغو کرے کوشش کی جاری ہے کہ اپریل میں جی ایس ٹی کو لاغو کیا جائے ہر حال میں لیکن اب بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ میں جو ٹسل چل رہا ہے اس کی وجہ سے جی ایس ٹی ایک بار پھر لٹک سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جی ایس ٹی کو لے کر چھے بیٹھ کے ہو چکی ہیں کین سرکار کے لیے بڑا مشکل ہوگا جی ایس ٹی کو لاغو کرنا جی ایس ٹی یعنی ایک جیسا ٹیکس پورے دیش میں لگے ہر سٹیٹ پر ہر سامان پر ایک جیسا ٹیکسنگ رولز کو مطبع ایشو کر دیا جائے یہ رول لاغو کر دیا جائے کہ پورے دیش میں کوئی بھی چیز آپ لیں گے تو اس پر آپ کو ہر جگہ ایک ہی ٹیکس دینا پڑے گا ایسے میں راجیوں کی سہمتی کے بینا کہ ان سرکار کے لیے اس فیصلے کو لاغو کرنا بڑا مشکل ہوگا اور اب بی جے پی ٹی ایم سی کے بیچ میں جو ٹسل چل رہا ہے مارپیٹ چل رہی ہے آگ جنی ہو رہی ہے کہیں بی جے پی پر آر اوپ ہے کہ انہوں نے ٹی ایم سی کے کارے کرتاؤں کو پیٹ دیا تو کہیں ٹی ایم سی کے آر اوپ ہے کہ ان کے کارے کرتاؤں نے بی جے پی کا دفتر میں آگ لگا دی تو ان تمام ٹسل کے بیچ میں اب اس کا فرق پورا جو پڑے گا وہ جی ایس ٹی پر پڑھنا بہت ممکن ہے رکھ کرتے ہیں ہندوستان کی خبر کا ایکسکلوزیف خبر ہے ہندوستان کی ٹین پرسنٹ کمیشن پر پرچون کی دکان سے ترنت نوٹ لے سکتے ہیں آپ نوٹ بندی کا اثر ہے اور نوٹ پر بڑی چھوٹ ہے ہندوستان سموازات نے وگیاپن کی پرتال کی جگہ جگہ دلی میں وگیاپن لگے تھے اس کی پرتال کرنے پہنچے ہندوستان اخبار کے سموازاتا دس سے پچاس ہزار روپے تک کی نگدی دے رہے ہیں ڈیبٹ کے ساتھ ساتھ کرڈٹ کارڈ کو بھی سوائپ کر رہے ہیں جن دکانداروں کے پاس سوائپ مشین ہے وہ کر کیا رہے ہیں کتنا بڑا گڑ بڑ جھالا یہاں ہو رہا ہے دلی میں آپ دیکھئے جن دکانوں کے پاس سوائپ مشین ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ عام جنتہ جو بینکوں میں نہیں لگنا چاہتی جن کے پاس سمیہ نہیں ہے بینکوں کی اور ایٹی ایمز کے لائن میں کھڑے ہونے کا پرچون دکاندار کیا کہتے گی ہماری مشین میں آپ کارڈ سوائپ کیجئے اور اس سوائپنگ سے آپ پیسے لے لیجئے جتنے آپ کو چاہیئے لیکن آپ جو پیسہ نکالیں گے اس کا ٹین پرسنٹ آپ کو ہمیں دینا پڑے گا بھلا سوچئے کتنا بڑا گورک دھندہ دلی میں ہو رہا ہے اور پوری باتچیت ریکارڈ کی گئی ہے لیکن آپ کو ٹین پرسنٹ اس پیسے کا ہمیں دینا ہوگا نوٹ پر چوڑ پی ایم موڈی کا سپنا تھا کیش لیس انڈیا کا دیجیٹل انڈیا کا اس پہ کس طرح سے چوڑ پہنچائی جاری ہے یہ ایک بڑا سوال ہے دو دن پہلے ہم نے بھی ایک بڑا خلاصہ کیا ہے کوبرا پوسٹ اور انڈیا نیوز کے خلاصے میں ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے پی او ایس مشینیں یعنی جو سوائپنگ مشین ہیں ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اگر آپ یہ پورا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں نوٹ بندی کے بعد کا تو آپ ہماری ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com ہماری ویب سائٹ پر آئیے آپ کو فرنٹ پیج پر پہلی خبر یہی ملے گی اس خلاصے کے بارے میں پورا پڑھئے اور نیچے پورے پروگرام کا ویڈیو دیکھئے جو انڈیا نیوز پر چلا ہے یہ پروگرام خیر نوٹ بندی سے جڑی ایک اور بات کر لیتے ہیں ربی آئی کے سامنے کپڑے اتارے مہیلہ جب نوٹ بندی کے بعد پرانے نوٹ ربی آئی میں جمع کرانے پہنچی اور عدھکاریوں نے منع کر دیا کہ اب ہم یہ نوٹ نہیں بدل سکتے تو مہیلہ نے ویروت کرتے ہوئے ربی آئی کے گیٹ کے سامنے بیچ سڑک پر اپنے کپڑے اتار دیے کل کی بڑی خبر ہے دلی کی کیونکہ آج جہاں بات دلی خبروں کی ہو رہی ہے اکباروں میں وہاں یہ خبر ضرور ہے کیونکہ ویروت کیا ہے گسرائی مہیلہ نے ایسا کیا ہے جس طرح سے آپ کو بتا دے کہ نوٹ بندی کے بعد پی اے موڈی نے اعلان کیا تھا کہ لوگ تیس دسمبر تک اپنے پرانے نوٹ بدل سکتے ہیں اگر کسی مجبوری کے چلتے وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اکتیس مارس تک ایک ڈیکلیریشن فارم کے ساتھ آر بی آئی کے دفتر میں جائیں اور وہاں اپنے پرانے نوٹ جمع کرائیں لیکن تیس تاریخ کے بعد دو جنوری کو جب آر بی آئی کا بیان آیا تو آر بی آئی نے کہا ہم صرف ان لوگوں کے نوٹ بدلیں گے جو کی نوٹ بندی کے دوران یعنی آٹھ نیومبر سے تیس دسمبر کے دوران دیش سے باہر گئے ہوئے تھے ویدیش میں تھے اور وہ نوٹ نہیں بدل پائے ہم صرف ان کے نوٹ بدلیں گے ایسے میں بہت سے لوگ ایسا ہے جن کے پاس پیسہ رہ گیا ہے پرانے نوٹ بچے رہ گئے اور اب آر بی آئی انہیں واپس نہیں لے رہا ہے تو ان لوگوں نے اب ویرود کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی ویرود کے تحت کل دلی میں تصویر دیکھنا کو ملی جہاں پر ایک محلہ نے آر بی آئی کی گیٹ کے سامنے اپنے کپڑے ہی اتار ڈالے نبی ٹی کا رکھ کرتے ہیں اور نبی ٹی کی ایکسکلوزیو خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ ہم آپ سے ہمیشہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کیا خباروں کی ایکسکلوزیو خبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو نبی ٹی کے ایکسکلوزیو خبر ہے فرنٹ پیج کی پہلی خبر اب سرکار آپ کو دے گی فکس پگار یونیورسل بیسک انکم سکیم ممکن ہے کہ اس سکیم پر اب بہت جلدی مہر لگ جائے کیا ہے سکیم فٹا فٹا آپ کو بتاتے ہیں موڈی سرکار نوٹ بندی کے بعد دیش بھر کے لوگوں کو بڑا تحفہ دے سکتی ہے اس کے تحت دیش کے ہر ناغلی کو ہر مہینے آمدنی کے طور پر ایک تیش شدہ رکم ملے گی سوتروں کے مطابق آرثک سروے اور عام بجٹ میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سب کے لیے نہیں تو سرکار کم سے کم ان ضرورت مندوں کے لیے یہ سکیم لاغو کرے گی جن کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اس سے دیش بھر کے قریب بیس کروڑ ضرورت مندوں کو فائدہ مل سکتا ہے یعنی جو گریب ہیں پورٹی رائن کے نیچے ہیں یا پھر جو لوگ ان امپلائیڈ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے ایسے لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ملے گا کیونکہ ان کے لیے ایک فکس پگار تحقی کی جائے گی جو سرکار ہر مہینے ہونے دے گی تاکہ وہ بھی اپنا خرچہ چلا سکیں اس کے علاوہ جب نوٹ بندی جوڑی بات ہے تو کل ہم آپ کو بتا دیں ایک خبر اور ہے حالانکہ ابھی اخبار سے ہم وہ نہیں لے رہے ہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل جیسے ہی چناف کی تاریخوں کا اعلان ہوا عام آدمی پارٹی نے ٹویٹر پر اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا عام آدمی پارٹی نے کہا کہ جن راجعوں میں چار مارچ کو یا آٹھ مارچ کو چناف ہونے ہیں ایسے میں یہ چناف پرکریا میں اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک ایک مارچ کو بجٹ آئے گا کین سرکار بجٹ لے کر آئے گی اور بجٹ آنے کے بعد جو چناف ہوں گے اس سے ایک طرح سے فرق پڑ سکتا ہے تو یہ چناف آئیوگ نے بجٹ کے دوران جو چناف ہوں گی تاریخے رکھی ہیں وہ غلط رکھی ہیں اس کا ویروت جب ٹویٹر پر کیا عام آدمی پارٹی نے تو ادھر سے رشی کپور نے حملہ کرتے ہوئے اروند کیج ریوال کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ آپ بار بار شکایتیں کرتے ہیں آپ اپنا نام بدل کر کمپلینٹ باکس کیوں نہیں رکھ لیتے یہ ایک بڑی حاصلات خبر ہے دلچسپ خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں خیر رکھ کرتے ہیں دیریک بازکر کی ایک اور خبر کا تصویر دیکھیں آپ یہ ایک اسپتال کی تصویر ہے جہاں ایک پتا ہے اور ہاتھ میں ایک ٹھیلہ ہے اور ٹھیلے میں مرت بچہ ہے نوجات شیشو ہے جس کی موت ہو چکی ہے اور پتا نے اسے ٹھیلے میں ڈالا ہوا ہے معاملہ کیا ہے پڑھ کر آپ کی سانسے سیر اٹھیں گی مرت بچہ جنمہ تو نرس نے کہا بیٹ جلدی کھالی کرو مجبور پتا نے جھولے میں رکھ لیا اپنے بیٹے کا شب بڑی ہی دکھت تصویر ہے آزادی کے ستر سال بعد ہمارے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اوڈیشا کا معاملہ آپ نے دیکھا جہاں لوگوں کو ایمبولنس نہیں ملی تھی ایک ہزبینڈ نے اپنی وائف کی لاش کو کندھوں پر ڈھویا تو ایک اور دردناس تصویر سامنے آ رہی ہے جگدلپور سے باپ کی ایسی بیبسی شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور اتنا ہی سسٹم کا کرور چہرہ بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جگدلپور میڈیکل کالیج نے دکھا دیا جو بیزاپور کے آئی پینٹا گاؤں سے یالم رمیش اپنی گرب ودی پتنی کو لے کر منگلوار کو اسپتال پہنچے بدوار کو ان کی پتنی کو مرد بچہ پیدا ہوا اور اس کے دوران ہی پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا لیکن اسپتال پر شاسن نے جرابی ہمدردی نہیں دکھائی اور الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ نے مرد بچہ جنم دیا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ اسپتال میں نہیں ہوگا ہمیں بیڈ چاہیے فٹا فٹ بیڈ خالی کرو آخر کار مجبوراً اس پتا کو تھیلے میں اپنے بچے کا شب رکھنا پڑا اور جسے لے کر وہ کلیکٹر کے پاس جہاں پہنچا جب کلیکٹر نے پورے ماملے کی جانچ کرائی تو پایا کہ کتنا کرو چہرہ سامنے آیا سسٹم اور ہسپیٹل کا اس کے بعد پتا کو اپنی وائف کو ڈسچارج کرانے کے لیے بچے کے شب کو لے جانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرائے گئی خیر ماملہ ادھیکاریوں تک پہنچا تو ماملے کا سولیشن ہو گیا لیکن جو تصویر ہے وہ کتنے بڑے سوال کھڑے کرتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ آخر ہمارا سسٹم کیا ہے کس طرح سے اسپتال کرون ہو چکے ہیں مریضوں کے لیے اما رجلہ کا رکھ کرتے ہیں سپا کے سمبل پر فیصلہ لینے کے لیے کوئی بھی سمیہ سیما تہہ نہیں ہے یہ کہہ دیا ہے چناو آیوگ نے باپ بیٹے کے بیچ تقرار ہے اخلیش اور ملائم کے بیچ سائیکل کو لے کر جنگ چھڑ چکی ہے دونوں کہہ رہے ہیں سائیکل کی سواری ہم کریں گے لیکن اب سائیکل کی سواری پر کس کا حق ہوگا یہ چناو آیوگ تہہ کرے گا کیونکہ ماملہ چناو آیوگ تک پہنچ چکا ہے ملائم سنگھ پہلے ہی شکائے درج کر چکے ہیں لیکن چناو آیوگ کا کہنا ہے کہ سپا کے سمبل پر فیصلہ لینے کے لیے کوئی سمیہ سیما نہیں ہے کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ آئے گا تو چناو پر بڑا اثر ڈال سکتا ہے سپوز کرو کہ اگر اخلیش کھیمے کے پاس سائیکل چلی جاتی ہے تو ملائم کے ہاتھوں سائیکل چھن جائے گی اور اگر ملائم پر سائیکل جاتی ہے تو اخلیش کو جو نیا سمبل ملے گا اس پر سنتوستی جتانی پڑے گی اور ہو سکتا ہے اس پر اس کا کافی نقصان ہو جائے لیکن اب ایسا بھی ممکن ہے کہ دونوں پرتیاشیوں کو دونوں پارٹیز کو الگ الگ چناوی سمبل دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سائیکل کا نشان ہمیشہ کے لیے یو پی سے مٹ جائے ایک اور خبر کا رکھ کرتے ہیں دینک جاگرن خبر ہے اور آج کی آخری خبر ہے لیکن بڑی خبر ہے حوالہ کاروبار میں فسے دلی کے سواست منتری ستیندر جین آئے کر ویباغ کی جانچ میں چوکانے والی جانکاری سامنے آئی ہے دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے حوالہ آپریٹروں کے مادیم سے بھاری بھرکم راشی منی لانڈرنگ کی ہے آئے کر ویباغ اس معاملے میں جین کو نوٹس جاری کر چکا ہے اور آگے بڑی کاروائی کی تیاری کر رہا ہے جین کو مکہ منتری اروند کیجریوال کا وشوست مانا جاتا ہے اروند کیجریوال کے وشوست نہیں ہے قریبی ہے ستیندر جین یہی وجہ ہے کہ یہ دلی کے سواست منتری بھی ہیں لیکن کس طرح سے ان کے ایکاؤنٹ سے بھاری بھرکم روپیوں کا حیرہ فیری ہوئی ہے یہ بڑی انفارمیشن ملی آئے کر ویباغ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے کل راشی کے اگر بات کی جائے تو سہلا کروڑ ان چالیس لاکھ روپے اب تک ٹرانسفر ہو چکے ہیں حوالہ کے ذریعے ایک ایک ایکاؤنٹ سے دوسرے ایکاؤنٹ میں شرمناک بات ہے منتری ہیں جنتہ کے قریبی ہیں جنتہ کے ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں بیان دیتے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی ہیں ہم ایماندار ہیں باقی سب بے ایمان ہیں باوجود اس کے اس طرح کا چہرہ جب سامنے آتا ہے تو بڑا پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یقین کریں تو کس پر کریں اگر یہی چہرہ ہے تو پھر آپ کتنے الگ ہیں باقی لوگوں سے یہ ایک بڑا سوال ہے تو یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی فٹا فٹا ہم نے آپ کو بتایا کہ بڑی خبریں کیا ہیں کون سے سر کیا ہیں اور اخباروں کی آج کی ایکسکلوزیو خبریں کیا ہیں کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری تمام ویڈیوز کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو فیلال آپ سے لیتے ہیں ویدہ نمسکار